کیا فائدہ ہے ایسی لائف کا تو پہلے لائف پھر ہلت پھر آپ کو اور جو چیز چاہیے لوکر چاہیے مکان چاہیے پروموشن چاہیے کوٹ کیس ہے آفس میں کوئی کرپشن کا کیس ہے ملتا سب ہے ٹائمنگ اور پرارٹی ان کی چلتی ہے اور وہ کرنے کو کچھ بھی کرتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں میں شروع وہاں پر ہوتا ہوں جہاں آدمی کی سوچ یا میڈیکل سینس ختم ہوتی ہے ابھی آپ نے کچھ اگزمپل سنی انگل سے میں آپ کو اپنا سناتا ہوں کہ میں گردی کے پاس کب کیوں کیسے گیا تھا اور کیا ہوا آج سے کوئی پچیس سال پہلے میری زندگی بہت فرس کلاس جا رہی تھی میں گورنمنٹ آف انڈیا میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھا ایڈوائزر تھا گورنمنٹ آف انڈیا بہت اچھی پوسٹ ہو گیا میری آنٹی یا میری وائف ڈکٹر ہے وہ ڈیلی میں سینٹرل گورنمنٹ ہیلتھ سکیم میں چیف میڈیکل آفیسر انچارج تھی دو بیٹے بڑا بیٹا کمپیوٹر انجینئر وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا میں آفیسر چھوٹا بیٹا انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے والا تھا ایک بیٹیا میریڈ وائل سیڈلڈ مجھے کوئی کمی نہیں تھی اگر آپ مجھے کہتے بھی ایسے گرو جی ہیں بہت کچھ دے 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 میں کہتا ہی نہیں بھائیا نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے میرے کو اپنی آفیشل پوزیشن کے وجہ سے پہلے تو میں آفیس میں بہت بزی رہتا تھا اور اس کے بعد مجھے پارٹیز فائی سٹار ہوتلز کی آئے دن انوٹیشن سے رہتی تھی اچانک میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا طوفان ان فیکٹ is a very weak word میرا بڑا بیٹا چوبیس سال کا تھا کمپیٹر انجینئر گورنمنٹ اف انڈیا میں آفیس ہے ایک دم ہیل اینڈ ہارٹی کبھی اس نے کروسن بھی نہیں لیا تھا ایک دن اس نے آفیس کنٹین میں دوسہ کھا لیا اس کا ثبت پیٹ خراب ہو گیا لوس موشنس انڈ مومیٹنگ بھاگا ممی کے پاس اس کو ہسپیٹل لے گئے وہاں پر انہوں نے اس کو گلوکوس کی ڈرپ چڑھا دی پھر میری آنٹی کو کہتے ہیں ارے تو دو خود ڈاکٹر ہو یہ رات کو بس یہ ڈرپ اس کی اتار دینا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے وہ کیا اس کا یہ لوس موشنس اور پیٹ درپ کچھ زیادہ ہی چلا تو ڈاکٹرس نے کہا تو بھی آنڈی سیف سیڈ ایک الٹرہ ساؤنڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے الٹرہ ساؤنڈ کیا تو پتا چلا کڈنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا لمب ہے یہاں ہوا الٹرہ ساؤنڈ آرز انڈینٹر آف میٹیگل سینسس میں ڈاکٹرس نے کہا نہیں جی کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے چھوٹا سا ہے ویل فارمڈ ہے کچھ گبرانے والی بات نہیں ہے کچھ گبرانے والی بات رجل